منصفینِ کرام اور سامینِ محترم السلام علیکم میری تقریر کا عنوان ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے غازی اس شخص کا نام ہوتا ہے جو کسی جنگ میں پوری دلیری سے لڑتا ہوا صفحے اول پر موجود ہو اور اپنی جان کی برواب نہ کرے لیکن پھر بھی زندہ سلامت مدان جنگ سے واپس لوٹ رائے جی ہاں میں ان غازیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ آج اس مشکل ترین دور میں ہمارے سرحدوں پر موجود ہیں ہمارے شہروں میں بھی موجود ہیں اور اس نوزی وبا کے دنوں میں ہسپتالوں میں بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہیں صاحبے صدر علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا سجر جی وکار بائیس کروڑ لوگوں میں سے وہ مشکل تیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اید اید نہیں ہوتی اپنے بچوں سے دور اپنی فیملی سے دور یا تو سرحدوں پر برا جمان ہیں یا پھر وہ شہروں کی سکیورٹی پر مامور ہیں یا ہسپتالوں میں بطور ڈاکٹر اور پیرامیڈکس فرائزے منسلی سر انجام دے رہی ہیں صاحبے صدر یہ سب غازی ہی تو ہیں جن کا بہلے ہی ذکر کر دیا گیا تھا یہ غازی یہ تیرے پوریسرار بندے یہ واقعی بہت پوریسرار ہیں جن کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ ہمارے لیے صبحوں سے لے کر رات سے لے کر صبحوں تک کام کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک سوائے اپنی فیملی کے کچھ بھی عزیز نہیں لیکن ان کے لیے ہم سب ان کی فیملی ہیں ایسے میں نام نہاد نکاد اکر جب ہمارے ملک کے محافظوں پر زبان کھولتے ہیں تو خون کھولنے رک جاتا ہے انہیں کیا پتا کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر ٹریفک کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام ہے انہیں کیا پتا کہ شہروں میں اپنے بچوں کو گھروں پر چھوڑ کر لوگوں کی افادت پر ممور ہونا کتنا مشکل ہے انہیں کیا پتا جب آپ خرم میں عید بنا رہے ہوتے ہیں تو سیاچن کے گلیشیر پر بیٹھ کر بھن فیت پچاس بکری سنٹی گریٹ پر ڈیوٹی کرنا کیا چیز ہے اور انہیں کیا پتا وہاورپور کے چالستان پر لاہور کے بائٹر پر بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو بھول کر وطن عزیز کی سرندوں کی افادت پر ممور ہونا جا بات کرنا بہت آسان ہے یہ گازی تو ہماری محبت کے آمین ہیں یہ تو اس بات کے حق تار ہیں کہ ان کو سلام پیش دیا جائے آج دنیا میں جہاں لاکر کروڑوں مسلمان ایر کی خوشیوں میں مصروف اپنے گھروں میں بیٹھے محفوظ ہیں یہ گازیوں کی بدولت ہی تو ہے اور ساپے صدر میں آج ہی اپنی اس تقریر کے دوران ان تمام گازیوں کو سلام پیش کرنا جاؤں گا جو کہ پلاہی اداروں میں کام کرتے ہیں اس مشکل اور بدترین وقت میں جہاں لوگ اپنے گھروں میں دنگر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پلاہی اداروں کے نوجوان بچے بچیاں ان گھروں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں جہاں ان کی حیثیت نہیں کہ وہ راشن خریف سکیں جہاں دہاری دار مزدور ہیں جو مشکلات سے دوچار ہیں صدر یہ وہ تمام گازی ہیں اور یہ وہ پورے اسرام بندے ہیں جن کو پروردگار میں خاص قوت عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالی کی خاص رہمت ہے آج ہوں گازیوں کو سلام کرنا چاہیے نہ کہ ان کی دلازاری کی جائے ہم کتنے برقسمت ہیں کہ ایک کنڈل کی بیوی جس کا ایک ذاتی خیل تھا بجائے اس کے کہ ہم اس کو ذاتی خیل کرا دیتے ان کو دشکن انعاصر نے اس طرح ایجنڈا بنا کر عام آبی کے ذہن ان کو خراب کیا جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کسی کے ان خرابی فیر کو اجتماعی فیر نہیں قرار دے سکے ہمیں اپنی افعاد پر فخر ہے ہمیں اپنے ملک کے رہدر پر فخر ہے ہمیں اپنی پولیس پر فخر ہے ہمیں اپنے ملک کے ڈاکٹر پر فخر ہے ہمیں اپنے ملک کے سماجی کارکنوں پر فخر ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہماری محبت اور ہمارے سلام کے قابل ہیں آج میں ان تمام گازیوں کو کرتا ہوں یہ گازی یہ تیرے پورے سرار بندے یہ گازی یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے سوکے گدائی اور اس دعا کے ساتھ خدا کرے کہ میری عبض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عبض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زبان نہ ہو و السلام